لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی حالات اور آج کی معاملات اور ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے بعض ایسے سوال ذہن میں آتے ہیں کہ کیا اسلام نے ان چیزوں کی اجازت دی ہے کہ نہیں اس میں سے ایک مسئلے پر ہم آج بات کرتے ہیں جو کہ عام طور پر گھروں میں مسئلہ بھی نہیں سمجھا جاتا وہ یہ ہے کہ کزنز کا آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا جیسا کسی لڑکی کا اپنے خالہ ذات بھائی سے یا ماں مزاد بھائی سے یا چاچہ ذات یا تایہ ذات اسی طرح کسی لڑکے کا کسی اپنی کزن لڑکی سے ہاتھ ملا وہ کہتے ہیں جی وہ تو جی بھائی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور فلان اور نہ کرنے پر گھر والے جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ تمہارا تعلق جو ہے وہ کس ذہنیت سے ہو گیا ہے یہ سارا تو نیتوں کا کھیل ہوتا ہے یہ ساری باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارا دماغ ہے جو ہمارا ذہن ہے کیا وہ ڈیسائٹ کرتا ہے کہ دین کیا ہے ثواب کیا ہے عذاب کیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول ڈیسائٹ کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ڈیسائٹ کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ اس زمانے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نماز نہیں پڑھتے ہمارا اور ہمارے اللہ کا معاملہ ہے یہ ایک بڑا عجیب سا جواب ہے یہ بہت عجیب سا جواب ہے اور غور کیا جائے کہ جس کام کو اللہ اور اس کے رسول نے فرض قرار دیا ہے تم اس کو یوں پسے پشت ڈالتے ہو یہ وہی بات ہوئی کہ قرآن نے جس بات کو کہا کہ پچھلے لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے باتوں کو احکامات کو پسے پشت ڈال دیا یہ ویسی ہی بات ہے اسی طرح اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا کزن سے پردہ ہے یا نہیں زیادہ لمبی چوڑی بات ہی نہیں کرتے کیا کزن سے پردہ ہے یا نہیں اگر آپ دین کے مطابق بات کریں گے تو آپ کہیں گے جی بے شک وہ نامحرم ہے اس سے پردہ ہے تو جب وہ نامحرم ہے اور اس سے پردہ ہے تو پھر اس کو چھونا جائز کیسے ہو گیا کہ خالہ ذات بھائی سے شادی ہو سکتی ہے عام الفاظ میں جی ہو سکتی ہے تایہ ذات سے جی ہو سکتی ہے پھوپی ذات سے جی ہو سکتی ہے خالہ ذات جی ہو سکتی ہے تو جب یہ تمام معاملات میں اس طرح کا معاملہ ہے کہ وہ آپ کے نامحرم ہے تو جب نامحرم ہو گئے ان سے تو پردہ واجب ہو گیا تو جب اس معاملے میں آپ ان کو ہاتھ ملانا جائز کیسے کر سکتے ہیں جی سارا کھیل نیتوں کا ہوتا ہے کہہ دیتے ہیں آپ کو انما الاعمال بن نیات مجھے ایک بات بتاؤ سب سے خالص سب سے پیاری نیت میرے آقا کی محمد وصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ کچھ ہوا تک نہیں یعنی کہ وہ عورتیں جو حضور کے لیے جو عام مسلمان عورتیں تھیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب وہ اہد لینے آتی بیعت لینے آتی دین میں داخل ہونے آتی تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک ان کے ہاتھوں کو نہ چھوٹا مردوں سے تو ہاتھ میں ہاتھ لے کے بیعت کی جاتی ہے نا اسی طرح ام بنت رقیقہ امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں عورتوں سے مسافحہ نہیں کرتا یہ سننے نسائی کی روایت ہے پھر سننے ابن ماجہ میں بھی آتی تو پیارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اتنی احتیاط کریں اور ہم اتنی بد احتیاطی کریں اور کچھ جاہلوں نے اس بات کو یوں عام کر دیا ہے کہ حضور کا ہاتھ نہ ملانا وہ تو جناب مسلحت تھی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص کام تھا یہ امت کے لئے تھوڑی حکم ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کسی اجنبی عورت کے ساتھ اکیلے نہ بیٹھے کہ تیسرا اس میں شیطان ہوتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے متفق منعلہ روایت ہے تو ایسی عورت جس کو آپ کے لئے نامحرم قرار دیا گیا ہے اس سے آپ ہاتھ کیسے ملا سکتے ہیں یہ قرآن اور حدیث کے بھی خلاف ہے اور یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور اگر تمہاری عقل میں آتی ہے یا نہیں آتی جس کو قرآن نے منع کر دیا اس کو منع کر دیا گیا جس کو حدیث نے منع کر دیا اسے منع کر دیا گیا اچھا اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے اروہ رحمت اللہ علیہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عورتوں سے اہد لیتے اور جب اہد لے لیتے تو آپ فرماتے کہ میں نے تم سے بیعت لے لی ہاتھ نہیں چھوٹے اس لیے میرے بھائیوں اور میری مہنوں معاملہ بہت صاف ہے ہم فیشن کے نام پر ماہولیات کے نام پر اتنے بہتے چلے گئے ہیں کہ کوئی ہمیں صحیح چیز کی طرف بھی بلاتا ہے تو ہم اس پر اعتراض کرتے ہیں حالانکہ حق تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے کہ وہ جس کے بارے میں جو بات کہتے ہیں وہی بات اصل میں حکم قرار پائے گی چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں